مقننہ اور عدلیہ دو ستون ہیں بھٹی صاحب جی جی اس ٹویک کی حوالے سے آپ کا عدیعمل جانا چاہوں گا جو کچھ آپ پلان کر رہے ہیں جو کچھ آگے رہا ہے اس پر آپ کی رائے جانا چاہوں گا اس سے پہلے کہ مجھے آپ کی بات کٹنی پڑے میں نے کہا پہلے آپ کی جانے پا جاؤں بھائی جان یہ یہی ہے یہی ہے وہ سیولین ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ جس کے میں بات کر رہا تھا جو ادارہ جو آپ کے کوئی بھی اگینسٹ فیصلہ دے آپ اس کے اختیارات محدود کر دیں ان کا اگر یہ پارلیمنٹ میں ان کی اقلیت ہوگی یا پارلیمنٹ میں اگر پارلیمنٹ ان کے کسی حدود یا کسی کوئی پوچھے گی یہ اس کے بھی اختیارات محدود کر دیں گے دیکھئے ہیں نا یہ ہے وہ سیولین ڈکٹیٹرز یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ نیب کہے تو نیب ختم کر دو ایف آئی اے تو ایف آئی اے کے رول بدل دو پولیس ہے تو پولیس کو اور مخالفین پہ لگا دو اور اگر الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ چڑ دو رو اور اگر سپریم کورٹ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ دے رہی ہے یا ہمارے حق میں نہیں دے رہی تو اس کے اختیارات کم کر دو اب دیکھیں نا یہ وہ اصل پرابلم ہے یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے اور دیا کس وقت ہے کس ٹائمنگ پہ دیا ہے ادھر سے وہ مریم نواز صاحبہ کا ادھر سے فرط اللہ وابر صاحب کا اور وہ نیب کا نیب میرے پھر رہ جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہے مثال کے طور پر نیب کی طرح امیم کیا ہوئی ہیں بیرون ملک سے آیا ثبوت قابل قبول نہیں کیلبری فاؤنڈ کیس ختم ملزم کی منی ٹریل دینے کی ذمہ داری ختم نواز شیف خلاف کیس ختم اساسوں کی تعریف تبدیل شباز شیف زرداری صاحب کے جانلی ٹی ٹی اکاؤنٹس ختم بینامی دار کی تعریف تبدیل اپنے بیوی بچوں باقی سارے کیسز ختم اور سب سے بڑی بات مفاد عامہ کے کیس میں کم از کم متاثرین کی تعداد سو مطلب خاجہ ساد رفیق کیس ختم اور اس سے بڑی بات اگر نیب کا افسر ثابت نہ کر پائے کہ یہ کیس صحیح تھا تو پانچ سال سزا آپ بتائیں کہ میں اگر نیب کا افسر ہوں میں پاگل ہوں کہ ان کے خلاف جا کے تو کیس کروں اس کے بعد پانچ سال کی سزا پتہ نہیں کس مرلے پہ یہ مجھ پہ ثابت کر دیں کہ یہ تو جھوٹا ہے تو پھر میں کیا کروں پانچ سال اندر چلا جاؤں تو یہ لوگ ہیں یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے ساروں کے اختیارات ختم کر دو جنگل کا قانون بنا دو بنانا ریپبلک ہے سپریم کورٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ تیرے اختیارات ہم محدود کر دیں گے کس وقت لگے ہوئے ہیں بائیک آٹ کر کے اس کے بعد اختیارات کر دیں گے